اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامی کھسٹری میں حشامدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیر و آفیت سے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو خوش رکھے عباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں بارش کے طرح برسائے آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے آپ کی ہر حائش کو پورا فرمائے آپ کو صحت و تندرستے والی زنگی عطا فرمائے اور آپ کی زنگی کی تمام مشکلات پریشانیاں اور مصیبتیں حتم فرمائے آمین سامین آج میں آپ کے ساتھ آج کے دن کا اخاص اور مجرد وظیفہ شیئر کروں گی تو یہ وظیفہ اللہ تعالی کے صفاتی ناموں میں سے اخاص نام ہے جس کا میں آپ کے ساتھ عمل اور اس کا وظیفہ شیئر کروں گی تو آج کا عمل آج کا وظیفہ بہت ہی حاصل ہے کیونکہ یہ وظیفہ حاصل طور پر امیر ہونے کے لئے وظیفہ ہے تو آج کا عمل آج کا وظیفہ آپ نے نمازی مغرب سے پہلے لازم کرنا ہے اس کے علاوہ جب بھی آپ کو ٹائم ملیں یا جب بھی آپ اس ویڈیو کو دیکھیں تو آپ اس عمل کو اس وظیفے کو کر سکتے ہیں تو یہ اللہ تعالی کے صفاتی ناموں میں سے اخاص نام یاغنی یوں الگنی کے معنی ہے کہ ہر چیز سے بے پڑوا غیر مختاج ساری محلوق سے اپنی قدرت کی بنا پر بے پڑوا اور بے نیاز سب اسی کے محتاج ہیں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ تمام محلوقات سے بے پڑوا ہے اور اسی کی طریفات کی جاتی ہیں باہا والا صورت فاطر الگنی بے نیاز یہ کئی قسم پر ہے کلی طور پر بے نیاز ہو جانا اور اس قسم کی غنہ سوائے اللہ کے کسی اور کو حاصل نہیں اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ بے شک اللہ بے نیاز اور قابل ستائش ہے اللہ ہی گنی ہے یعنی کہ وہ محلوق کا ذرہ بھی محتاج نہیں لیکن محلوقات لمحہ بڑ بھی اس سے غیر محتاج نہیں ہو سکتی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں زمین اور آسمان کے حضانے دنیا اور آہرت کے حضانے اسی کے پاس ہیں اسی کے غیر محتاج ہونے کی زیادہ واضح مثال کیا ہوگی کہ نہ اس کی بیوی ہے نہ اس کی اولاد ہے یہودی اور انساری جو تحمتیں اس پر لگاتے ہیں نعوذ باللہ عزیز اللہ کا بیٹا ہے اور عیسیٰ بن مریم اللہ کا بیٹا ہے وہ یہ باتیں کر کے تا قیامت اللہ کی لانت کے موجب بن گے جبکہ اللہ تعالیٰ کی شان انتہائی بلند ہے تو الغنی وہ اپنے آپ کے غنی ہیں اسی کے متعلق اسی کے لیے متعلق اور مکمل بینیازی ہے اسی کے صفات اور کمالات میں کسی بھی قسم کا کوئی نقص پیدا نہیں ہو سکتا اور اس کے لیے بینیاز ہونے کے علاوہ کچھ اور ہونا محال ہے اسی لیے اس کی بینیازی اس کے ذات کے لیے لازم صفت ہے جس طرح سے اس کا خالق پڑازک قادر اور محسن ہونے کے علاوہ کچھ اور ہونا ممکن نہیں وہ کسی بھی شکل میں کسی کا مختاج نہیں وہ بینیاز ہیں اسی کے ہاتھ میں ہیں آسمان اور زمین کی چابیاں دنیا اور آہرت کی کنجیاں وہ اپنی ساری محلوق کو عمومی طور پر بینیاز بنانے والا ہے تو الگنی وہ ذات اپنے بندوں سے بینیاز ہے وہ ان سے کھانا پینا نہیں مانگتا اس نے بندوں کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ اپنے ذات میں پائے جانے والی کمی کو ان سے پورا کرے اور نہ اس لیے پیدا کیا کہ اپنی کمزوری کو ان سے تقویت پہنچائے اور نہ اس لیے کہ اپنی وحشت کو دور کرنے کے لیے ان سے محبت کرے بلکہ بندے ہی اپنے کھانے پینے کے لیے اور سارے معاملات کو حل کرنے کے لیے اسی کے محتاج ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں باہوالا صورت الزاریات یہی وجہ ہے کہ ہم اللہ کے محتاج ہیں درویش کی طریف ہی بیان کی جاتی ہے کہ درویش وہ شخص ہے جو حق تعالیٰ کے سوا کسی اور طرف نظر نہیں اٹھاتا دنیا اور آخرت میں مبتلا نہ ہو دونوں سے بے نیاز ہو جائے تو حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہو فرماتے ہیں کہ امیروں کے دروازے پر کھڑے ہونے سے پرہیز کرو کیونکہ وہ فتنہ کی جگہ ہے فقیر کے دروازے پر امیر اچھا لگتا ہے لیکن امیر کے دروازے پر فقیر بہت بڑا لگتا ہے تو حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص اپنی اوپر سوال کا دروازہ کھولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ستر دروازے مفلسی کے کھول دیتا ہے اسی طرح حدیث میں آیا ہے کہ بے ضرورت سوال کرنے والے کے چہرے پر قیامت کے دن گوشت نہیں ہوں گا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو تم اللہ کے محتاج اور فقیر ہو اور اللہ تو غنی اور بے نیاز ہے اور بازات خود لائق حمد و سنا ہے وہ بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج اور فقیر ہیں اب اگر ہم اللہ کے سیوا کسی اور کی آگے دستے سوال دراز کرتے ہیں تو یہ ایسا ہی ہے کہ ایک بیکاری دوسرے بیکاری سے بھیک مانگ رہا ہے اور یہ ناماکول بات ہے مانگیں صرف اسی ذات کا جو کسی کا محتاج نہ ہو یعنی کہ اپنے رب سے مانگیں یا اللہ ہم سب تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور ہمیں اپنے سیوا کسی اور کا محتاج نہ بنانا تو آج کا عمل آج کا وظیفہ بہت ہی حاص ہے اللہ تعالیٰ کے ایک خوبصورت نام یا گنیوں کا عمل ہے تو اس نام کی بڑی ہی فضیلت اور برکات ہیں تو اب میں آپ کو اس کا ایک مختصر سا وظیفہ بتاؤں گی کہ جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کی تنگ دستیوں کو ہتم کر دے گا آپ کی گربت کو ہتم کر دے گا اور چند ہی دنوں میں اللہ تعالیٰ آپ پر اپنے غیبی حضانے کھول دے گا پھر آپ کسی کے بھی محتاج نہ ہوں گے اللہ سے جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا تو اب یہ وظیفہ یہ عمل آپ نے کس طرح کرنا ہے تو جو شخص نماز فجر کے بعد یا پھر دن میں کم سے کم ایک سو مرتبہ یا غنیوں کا ورد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرمائیں گے اور انشاءاللہ کسی کا محتاج نہ رہیں گے جو شخص کسی ظاہری یا باطنی مرض یا بلا میں گردتار ہو اپنے تمام عذا تو اپنے جسم پر دم کرے اور اللہ تعالیٰ سے حسوسی دعا مانگے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا تو یہ اللہ کے صفاتی نام کی بری ہی فضیلت اور برکات ہے تو اگر آپ کسی بیماری میں مقتلع ہیں تو اس عمل کو آپ نے اپنی ہاتھ کی اگلیوں پر کرنا ہے عمل کرنے کے بعد آپ نے اپنے چہرے پر ہاتھ مار دینا ہے اور اس کے بعد جس جگہ آپ کو درد ہے اس جگہ ہاتھ آپ نے پھیر دینا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا ادا فرمائے گا اس کے علاوہ یہ عمل یہ وصیفہ وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جو کہ بہت جلد امیر ہونا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہو ان کے پاس وسیع و کثیر تعداد میں رزق اور دولت کے ڈیر لگ جائیں تو وہ لوگ اس عمل کو اس وزیفے کو لازم کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول کرمائے گا اس کے علاوہ اگر کوئی شخص ایک ہزار ساٹھ مرتبہ یا غنیوں کا ورد کرے گا تو وہ انشاءاللہ مالدھار ہو جائے گا کبھی کسی کا محتاج نہ ہوگا جو اس اسم کو لکھ کر اپنے پاس رکھے گا وہ کبھی بھی مفلس نہ ہوں گا جو کوئی اس اسم کو لکھ کر اپنے مال میں رکھے گا تو انشاءاللہ برکت ہوگی تو جو کوئی اسے اپنی زندگی کا معمول بنا لے گا پھر وہ اللہ سے جو مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرے گا تو یہ تھی مختصر سے ہی آگنیوں کی فضیلت اور برکات اور اس کا وزیفہ جو ابھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تو آہر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری حیاء اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے یا اللہ ہم بے سوالی کی توفیق اور حمد تجھ سے مانگتے ہیں ہمیں بے سوالی اور بے نیازی کی توفیق اور حمد عطا فرما ہماری حیاء اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اور ہمیں ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت دے اور جو بھی ہم سے غلطیاں ہو چکی اور ان غلطیوں کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی تو ہم ان تمام غلطیوں کی معافی مانگتے ہیں ان غلطیوں کی سزا ہماری اس حاجت کے لئے نہ رکھنا ہماری حاجت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما آمین تو انشاءاللہ پھر کسی نیچی ویڈیو کے ساتھ نیچی معلومات کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو